اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیاز آن کوکنگ میں آدمی آپ کو ترکی شپریڈ بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور اپنے فرنس اپ فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیے اس ایزی سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بول میں دو کپ میدا لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے sickness تو یہ دیکھیں ایک سشے ہے میرے پاس اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے حساب سے ہی īrst کا ہے اور اس طرح سے میں اس کو ناب کر بھی آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں یہ صرف ایک ٹیبل سپون ہی اس پورے سشے میں use کا ہے اور یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک تو نمک میں نے ایدر 1.5 ٹی اسپون لیا ہے اور ساتھی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نیم گرم پانی اور اس کے بعد میں نے اس میں ملٹ کیا ہوا دیسی گی ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون آپ چاہیں تو آئل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے پہلے چمچ کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں میں نیم گرم دودھ شامل کر رہی ہوں یہ بھی میں نے تقریباً ایک کپ لیا ہے اور دودھ کے ساتھ ہی ہم نے اس ڈو کو گون لینا ہے اور اچھی طرح سے اس طرح ہم ہاتھ کے ساتھ اسے گونتے ہیں اور جب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تو اس طرح کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور میں اس کو بال سے نکال کر اس طرح شرف پہ رکھ کے اچھی طرح سے اسے ہاتھوں کے ساتھ اور بھی گون لوں گی اس طرح کر کے اور یہ ڈو ہماری تیار ہے اسے ابھی ہم رکھ دیتے ہیں بال میں اوپر ہلکا ہلکا پانی آئل لگا کر جو بھی آپ لگانا چاہیں تو میں ادھر پانی لگا رہی ہوں اسے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور ادھر اس کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور ڈو اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے اور اسے بول سے نکالنے کے بعد ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کرنے کے بعد ابھی میں اس سے پیڑے بنا لوں گی اس طرح کر کے میں نے اس سے چار پیڑے بنا لینے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چار پیڑے بنا لیے ہیں ابھی اس طرح خوشکاٹا ڈس کر کے ہم اس طرح رکھ کے ان کو بیلن کے ساتھ بیل لیں گے تو سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سارے بریڈز کو بیل لینا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم ان کو طوے پر پکائیں گے تو میں نے ادھر طوا رکھ دیا تھا اچھی طرح سے یہ گرم ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے اس بریڈز کو ڈال دیں گے اور ایک سائٹ سے اس طرح سے ہلکا ہلکا پکانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس طرح سے ہم ان کو پکا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک بریڈز تیار ہے تو بلکل سیم اسی طریقے کے ساتھ میں نے یہ سارے بریڈز جو ہیں ان کو بنا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے اور بہت ہی سوفٹ سے ہمارے یہ بریڈز تیار ہیں اور ان کو بھی میں ہٹا لیتی ہوں اور یہ دیکھئے اور اس کو توے سے ہٹانے کے بعد میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں گھی دیسی گھی اور سبز دھنیا جس کو میں نے ایک ہی جگہ مکس کر لیا تھا اور یہ دونوں اس کے اوپر میں اس طرح سے لگا رہی ہوں خوبصورتی کے لیے آپ چاہیں تو اس میں چیلی فلیکٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہ یوز نہیں کی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور کتنے سوفٹ ہمارے یہ ترکش بریڈ بنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ